توہین عدالت اور ویسے بھی ہائی کوٹ جب آئین کے آرٹیکل دو سو چار میں ڈیفائن ہے کوٹ مین ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ کنٹیپٹیو کوٹ آرڈینس دوہزار تین اسی پاور کے تحت بنا ہے تو ہائی کوٹ لور کوٹس کے حوالے سے توہین عدالت کیسے لے سکتی ہے پھر جو الفاظ آگے چلے جائیں فرض کریں وہ الفاظ عمران خان صاحب کے ایسے ہیں کہ جو وہ پھر ڈیفمیشن ہے نا جی ڈیفمیٹری ہے ڈیفمیٹری کی حوالے سے متعلقہ ریمنیز آویلیبل ہیں وہ اپنی جگہ ہے ایک طرف دہشت گردی بھی اور ایک طرف توہین عدالت بھی انہیں بیلنس تو کرنا پڑے گا اور بیلنس ہونا چاہیے بیلنس ہونا چاہیے آرٹیکل نائنٹین کی انفورسمنٹ کے کانٹیکس میں اگر دیکھا جائے تو آپ کو اس کے مطابق چلنا ہے بہترین لیگل ٹیم نے جواب لکھا تھا میں سو فیصد اتفاق کرتا ہوں حامد خان صاحب کو اور باقی وکلوں کو جنہیں نے جواب تیار کرایا انہیں نے بیلکل نوک پلک ٹھیک رکھی اس کو تھوڑا سا ایم پروف کیا جا سکتا ہے لیکن یاد رکھیے گا انکنڈیشنل اپولوجی خطرناک بھی ہو سکتی ہے عدالت کی سوابتی ہے آپ کی وہ معذرت قبول نہ کرے ڈسکریشن اس کے پاس ہے اور کئی ایسے کیسز موجود ہیں کہ آپ کی آپ نے انکنڈیشنل اپولوجی یا معذرت قبول نہیں کی اور کنوکشن کر دیا کنوکشن تو چاہیے ایک سیکنڈ آدھے سیکنڈ کے لیے ایک سیکنڈ کے لیے آدھے سیکنڈ کے لیے بھی کیا ہو وہ تو سزا ہے اگر وہ سزا ہے تو آئین کے ٹارٹیکل 63 کے تحت پانچ سال کی ناہلی ہے عمران خان صاحب نے کی ٹیم نے مبارک بات کی مستقع ہے بہترین معاملہ دیکھا اس کو سلائیڈز لیے امپروو کرنا ہے وہ امپروو